فائنل ہے جیتنے والی ٹیم کے لیے چالیس ہزار اور دوسرے نمبر پرانے والی ٹیم کے لیے پچیس ہزار روپیہ کیش گورمنٹ سویڈش پاکستانی انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی گجرات سے وقاس احمد انمول اور ادنان مجید آپ مہمان بنتے ہیں صوفی صوب کے بشرا نواز اور زاہد سعید آپ تشریف لائے ہیں ایمیو کالج رہور سے اور آپ مہمان ہیں ماسٹر پینٹس کے آج پاکستان کے دو نامور پڑے لکھے لوگ بہت خوبصورت شائر یہ جج کے فرائض سر انجام دیں گے ان کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوگا جی جج ہیں رکشندہ نوید سامنے تشریف فرما ہے اور ڈاکٹر شبیو الحسن علم و عدب کی دنیا کا ایک بڑا موتبر نام ان کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا میں پہلا شیر دے دیتا ہوں ماسٹر پینٹس کی ٹیم اس کا جواب دے گی پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا ریت پر تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے ریت پر تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے آپ اس دشت میں کیوں آئے تھے وحشت کے بغیر رہ پروں کے ضمیر مجرم ہے ہر مسافر یہاں لٹے رہا ہے مابدوں کے چراغ گل کر دو قلب انسان میں اندھیرہ ہے ساغر صدیقی کا شیر پڑا گیا جی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی وہ بارش کا پانی یہ یہ مسلحت کا تقاضہ ہے لب ہی سی بیٹھو جو سچ کہو گے زمانے سے دشمنی ہوگی جو سچ کہو گے زمانے سے دشمنی ہوگی یہ یہ خلا ہے عرش بری نہیں کہا پاؤ رکھوں زمیں نہیں تیرے در پہ سجدے کا شوق ہے جو یہاں نہیں تو کہیں نہیں نلٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے یہ یہ اور بات کہ گل کی طرح میکتے رہے بگر نہ رکھتے تھے ہم بھی مزاج کانٹوں کا مزاج کانٹوں کا علف عشق اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا عبر کی عزت میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا تیرے چہرے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا ان چڑیوں سے قیدو نشیمن پہ نہ اتریں اس دور کا ہر شخص آقابوں کی طرح ہے اس دور کا ہر شخص وہ قابوں کی طرح ہے یہ یہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے بگولوں کی صورت یہاں پھر رہے ہیں نشیمن سرے گل ستان چھوڑ آئے یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا سریاں مجھ کو شرابی کہ گیا وہ شخص سد شکر گزاری ہے قیامت تنے تنہا اس رات کسی نے میری حالت نہیں دیکھی شاید اسی باعث وہ فروضہ ہے ابھی تک سورج نے کبھی رات کی ظلمت نہیں دیکھی یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے یہ اب جو کھوڑ رہے ہیں زمین میرے لیے میں جی اٹھوں تو کہیں بھی جگہ نہیں دیں گے یہ نئی بات نہیں شہر میں جانے کب سے خاک کو خون سے دھونے کا عمل جاری ہے یہ کیا کہ محفیل میں آپ آئے تو اپنے رخ پر گرا کے آنچل حسین جلوے تڑپ رہے ہیں الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل لپرہ تلخیے میں ایام ورنفیز ہم تلخیے کلام کے مائل زرانت ہے یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا اہلے ہنر کو وسیع مجھ پہ احتراز ہے میں نے جو اپنے شیر میں ڈھالے تمہارے خط ڈھالے تمہارے خط کوئے تانے اغیار سونے آپ خموشی سے شکیب خود پلٹ جاتی ہے ٹکرا کے صدا پتھر سے پتھر سے یہ ماسٹر پینٹس یہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہلے جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویرہ ہو گئیں دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویرہ ہو گئیں نون نکتاوروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو مختار صدیقی صاحب کا یہ شیر ہے وفا کی لاج میں اس کو منا لیتے تو اچھا تھا انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے یہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آبے ابے اوچاک گریبان والے ادھر آبے ابے اوچاک گریبان والے یہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو وہ مزادیاں تڑپنے کہ یہ یاروو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلے بے قرار ہوتا دلے بے قرار ہوتا آنڈیاں اس کو بجھانے کے لیے ہیں بیتاب ہم جو یہ مشعل جان ساتھ لیے پھرتے ہیں نون نہ میں یوں دربدر پھرتا نہ تم خود کو سزا دیتے یہ اچھا تھا کہ ہم دونوں زمانے کو بھلا دیتے یہ کیسا شہر ہے میرے دل میں بسا ہوا جس کو ازل سہے در و دیوار کی تلاش شین شولوں کے درمیان یہاں کبھی لوہے کی سیخ پر جیسے کرے کباب سفر کون کر سکا آئے 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 کر سکا امیرے شہر کی اس بنگلی کے پیچھے پھر ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا ہے دیکھا ہے یہ یوں سجا چاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ یوں فضا مہکی کہ بدلا میرے ہمراز کا رنگ 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 غصے کا الگ اور الگ پیار کا رنگ کوئی دیکھے تو سہی آکے میرے یار کا رنگ جلو میں رنگ شگوفوں میں بانک پن ہوگا وہ وقت دور نہیں جب چمن چمن ہوگا اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں میں جرم یہ ہے کہ روشنی ہوں میں کربلا کی طرف نگاہ کرو موت کہتی ہے زندگی ہوں میں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں نگاہیں میرے گرد آلود چہرے پر ہے دنیا کی جو پوشیدہ ہے باطن میں وہ جوہر کون دیکھے گا یہاں تو سنگ مرمر کی چمک پہ لوگ مرتے ہیں میرے کچھے مکان تیرا کھلا در کون دیکھے گا میرے کچھے مکان تیرا کھلا در کون دیکھے گا بس جو وقت آپ کے لیے مخصوص تھا وہ تمام ہوا جب تک جج سہوان اپنا فیصلہ مرتب کرتے ہیں آپ چاروں دوست اپنا اپنا ایک پسندیدہ شیر سنا دیں ایک ایک پسندیدہ شیر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری حجرت کیا جی وہاں کون ہے گھر میں منتظر کہ ہو فکر دیر سویر تھی بڑی مقتصر سے یہ رات ہے اسی چاندنی میں گزار دو اسے چاندنی میں گزار دو راتوں کو اٹھ کر سپنوں سے ہو کر خیالوں میں کھو کر تمہیں کیا خبر ہے اپنے خدا سے میں کیا مانگتا ہوں تم تو کہوگے سنم مانگتا ہوں جانم مانگتا ہوں تم تو کہوگے کسی دل ربا کی کسی دل نشی کی وفا مانگتا ہوں یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط میں اپنے خدا سے آدم کے بیٹے کی آنکھوں سے جاتی حیاء مانگتا ہوں میں ہوا کی بیٹی کے سر سے اترتی ریدہ مانگتا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا علی کے نام نے دی وہ جررت کے زیر لحد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا میں جج سہبان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں نتاج سے پہلے اپنا کلام ہمیں سنائیں نشیف لائیں رکھا نہ دیں کا میری دنیا داریوں نے مجھے کہیں کا چھوڑا کہاں بے کراریوں نے مجھے اور میں ورنہ دشت کہاں پار کرنے والی تھی یہ دشت پار کرایا شکاریوں نے مجھے تمام بیٹھے تھے راہ میں مسافرانے فراق تو بڑھ کے روک لیا تھا سواریوں نے مجھے اور بدن کو چکتی رہی آرزووں کی چڑیاں بدن کو چکتی رہی آرزووں کی چڑیاں کہ سہن جان لیا میری پیاریوں نے مجھے اور کبھی کبھی جو پکارا ہے اس کو شدت سے تو زندہ رکھا انہیں آہوزاریوں نے مجھے اور طلوع صبح کے وعدوں پہ رکھا جیون بھر سیاہ شب تیری اختر شماریوں نے مجھے اور رکھا نہ دیں کا میری دنیا داریوں نے مجھے کہیں کا چھوڑا کہاں بے کراریوں نے مجھے شکریہ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر شبیل حسن صاحب سے گزارش ہے جانے والے سے میری بات کبھی ہو کے نہ ہو دیکھئے خود سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو چاند تاروں کے لہو سے یہ بنا ہے خرشید چاند تاروں کے لہو سے یہ بنا ہے خرشید کیا خبر شہر میں اب رات کبھی ہو کے نہ ہو آج لفظوں سے سجا لیجے معانی کے محل جانے پھر لفظوں کی برسات کبھی ہو کے نہ ہو اور بانج لمحوں کا میں قیدی ہوں مجھے کیا مطلب دن کبھی ہو کے نہ ہو رات کبھی ہو کے نہ ہو کیوں بجھاتے ہو محبت کی فروزاں شمیں پھر مقدر میں یہ سوغات کبھی ہو کے نہ ہو زندگی منفی رویوں میں گزاری صاحب اب میری ذات کا اثبات کبھی ہو کے نہ ہو جانے والے سے میری بات کبھی ہو کے نہ ہو دیکھئے خود سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو بہت شکریہ ڈاکٹر شبیو الہسن اور رکشندہ نوید اب آپ دونوں جج ہیں تشریف لائیں طالبات اور طالبہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں ہمیں محترمہ رکشندہ صاحبہ ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آج اس تقریب میں یہ جو ٹرافی ہے یہ ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہوئے موضوع میں باہت آپ کا بہت شکریہ ہماری طرف سے یہ بسم اللہ ماسٹر پینٹس کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں حاجی محمد امین شوق صاحب ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں طالبہ اور طالبات کی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج تشریف لائیں اور ٹرافی جو ہے وہ گجرات کے دوستوں تک پہنچا دیں اور چالیس ہزار کا چیک دونوں طالبہ کے لیے جی موسیقی